موسیقی موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں مدہ آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ دلک چاولہ آج بات ہوگی اس دلچسپ مدہ کی جس کو لے کر پورے دیش میں چرچا ہے چرچا اس بات کو لے کر ہے کی صوبے جو دیش کا سپ سے بڑا صوبہ ہے استر پر دیش وہاں پر جوگی آدف تینار جو مکہ منتری ہیں وہ آئیو دیا سے چناؤں لڑنے جا رہے ہیں دیش کی بڑی سرکی تمام نیوز چینلز اس وقت اس خبر سے پٹے ہوئے ہیں کہ یوگی جی آئیو دیا سے چناؤں لڑے فیصلہ ہائی کمان کو لینا ہے چنطہ دیش کی میڈیا پہ لیکن میری چنطہ اور نیوز بلڈ انڈیا کی چنطہ کچھ وار چنطہ اس بات کو لے کر جس پر چرچا ہونی چاہیے چاہ اس مددے پر چرچا ہو رہی ہے کیا مندل یا پھر روزگار دیش کا مددہ کیا ہے دیش کا مزاد کیا ہے دیش چاہتا کیا ہے کہ مددہ کیا بڑھے کیا آئیو دیا کے سہارے بی جے پی ہندوز کے ایجنڈے کے مددے پر آگے بڑھ رہی ہے لیکن اتر پردیش کے بھی تر سوان روزگار کا ہے بیروزگاری کا ہے ان آکڑوں کا ہے جو چھیک چھیک کرویا کر رہے ہیں کہ اتر پردیش میں بیروزگاری بہت بڑی سمجھ جائے لیکن چنطہ اس بات کو لے کر ہو رہی ہے کہ یوگی جی اگر آئیوگ جی سے چناو لڑتے ہیں جو ہمارے دیش کی سب سے بڑی بڑی میڈیا ہے بڑی بڑی اس میں منتہن اور چنطہن اس بات کو ہو رہا ہے کہ یوگی آدھتے ناج جی اگر چناو لڑتے ہیں یوگی جی سے تو اس کا اثر کیا پڑے گا لیکن جس وشے کو لے کر میں آج چرچہ کرنے والا ہوں جس وشے پر آج میرے ساتھ مہمان جھڑیں گے اس وشے کو لے کر میں سٹیٹی سپشٹ کر دیتا ہوں روزی روٹی کے زخم پر ایک تو پہلے ہی کرونا نے رگڑا نمک کیونکہ روزی روٹی کا زخم تھا کرونا نے نمک رگڑ دیا اب چناوی راجیوں میں جو بھیانک بے روزگاری کے آکڑے سامنے آئے وہ آج درار ہے روزگار ویسے ہر انسان کی ضرورت ہے مندر سب چاہتے ہیں مندر بن بھی رہا ہے روزگار ہر انسان کی ضرورت ہے کیونکہ اسی کے اردگرد گھومتا ہے زندگی کا پہیا روٹی کپڑا مکان ایک آدمی کی زندگی پوری طرح سے اسی کے اردگرد گھومتی ہے اسی کے جدو جہد میں پورا دن پوری زندگی کھپا دیتا ہے روزگار کا مددہ اچھلنا چاہیے لیکن کیا جب مندر کا مددہ آئے گا تو بے روزگاری کا مددہ گوڑ نہیں ہو جائے گا جب ذکر تمام بڑے بڑے چنلز پر صرف اور صرف آئیو دھیا کا ہوگا کی یوگی جی آئیو دھیا سے چناو لڑیں گے اچھی بنام بیس کا ہوگا تو پھر ان بے روزگاروں کی بات کون کرے گا بے روزگاری کے جو آکڑے آئے وہ بتا رہے ہیں کہ سنکٹ روزی روٹی دونوں پر ہے سکتہ میں جب یوگی آئے اس کے بعد کے آکڑے بھی آج توال کھڑا کرے گا آج انہی کا میں ذکر کروں گا آئیو دھیا پہ تو چرچہ دیش کا بڑا بڑا میڈیا سنسطان کر رہا ہے لیکن ہم بات بے روزگاری کی بات ہم بات مندر کی بھی کریں گے اور روزگار کی بھی کریں گے مندر اور روزگار دونوں کی بات سیدھا روک کروں گا اپنے مہمانوں کی طرف آپ کو بتا دیں آج ہمارے ساتھ جو مہمان جھوڑ رہے ہیں ان سے آپ کا تاروخ کروا دیتا ہوں بھرے شیخ مرساد اس کارکرم کا حصہ بن چکے ہیں جو کی بی جے پی کے یوہ اور تیسرات پروکتاؤں میں سے ایک ہیں ساتھی ساتھ بھودیو شرما کانگریس کے چہرے ہیں یوہ چہرے ہیں بیباک انداز سے اپنی بات کو رکھتے ہیں آپ کا بھی بہت بہت سواب ہے اور ساتھی مرساد کچھ ہی دیر میں سماد وادی پارٹی کے چہرے ارون کٹھے ریا صاحب بھی اس کارکرم کا حصہ ہوں گے ارون کٹھے ریا صاحب بھی اس چرچہ میں شامل ہوں گے میں اس چرچہ کو شروع کروں اس سے پہلے کچھ آکروں کا ذکر کرنے کا یوگی سرکار میں ستہ میں آنے سے پہلے دو مہینے پہلے یوپی میں بھروزگاری در تین دشملوں سات شونے پیزدی جو دسمبر دو ہزار اکیس میں بڑھ کر چار دشملوں نو شونے ہو گئی یعنی جنوری سے مارچ دو ہزار بیس کا اگر میں ذکر کروں پندرہ سے انتیس سال کے نوجوانوں کی بیروزگاری در اکیس دشملوں آٹھ پیزدی تھی تو ایک سال میں بڑھ کر تیئیس دشملوں دو پیزدی ہو گئی لیکن پھر بھی دیش میں مددہ ہے کی سوبے کے مکھے منتری یوگی آدھت تیناج جی آئیو دیازے چناو گئی یہ ہمارے دیش کا سب سے بڑا مددہ بیروزگاری مددہ نہیں مددہ بنا مددہ بنا مندر مندر گررے شیخ جی میں اس چرچہ کی شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا کیا بھگوان بھرو سے سبتہ کی چاہت ہے یا کام کے بھرو سے دیکھیں تلک جی ہم کام کرنے والے لوگ ہیں اور کام کے آدھار پر ہی ووٹ مانتے ہیں اور جہاں تک آپ نے کہا بلکل صحیح بات ہے یہ روٹی کپڑا مکان روزگار اور سواست یہ ایسی آوشکتائیں ہوتی ہیں کہ ان کے بنا کام نہیں ہوتا کسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے چاہے موڈی جی کی سرکار ہو یا یوگی جی کی سرکار ہو سر سے پہلا کام یا دیکھ کیا ہے تو انہی چیزوں پر کیا ہے جس پرکار سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائیویس کا ڈیولپمنٹ لگاتا اتر پردیش میں لمبی لمبی سڑکیں اور چکنی چکنی سڑکیں جو بنی ہیں جس سے کیا ہوتا ہے اس سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اس ایریا جہاں سے وہ گزرتی ہے مہاں کا پروپرٹی کا بھی اپریسییشن ہوتا ہے وہ جو حب بنتا ہے انڈسٹر کولیڈو بنتا ہے اس سے بھی لوگوں کو روزگار ملتا ہے چاہے کتی ایک جلے میں میڈیکل کولیڈی کو پھلنے کا کام ہو وہ بھی روزگار پردان کرتے ہیں لوگوں کو سواست بھی مہیا کراتے ہیں جی بریس جی یوگی جی کے آیوتیا سے چناؤ لڑنے سے پیدا ملے گا بی جی پی کو دیکھیں یوگی جی ایک ایسا چہرہ ہے کہ اتر پردیش کی کسی بھی سیٹ سے لڑنے وہ تین چوتھائی بہومت لے کے آئیں گے اس سیٹ کا اور ہو سکتا ہے کہ سامنے والے کی زمانت جب کرا دے تو اب بھی آپ کو نہیں نہیں اب بھی آپ کو یقین ہے کہ رام کے نام پر ووٹ ملے گا ہم کو اپنے کام پر بھی یقین ہے ہم کو عشور پر بھی یقین ہے ہم آستق بھی ہیں اور ہم کرمت بھی ہیں اور دونوں ہی آدھار پر ہم جو ہیں وہ جو رہے ہیں عشور بھی ہمارے ساتھ ہے وہ کرم بھی ہمارے ساتھ ہے رام اندیر کا مددہ اٹھے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ یوڈھا کا مددہ اٹھے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیروزگاری کا مددہ گانڈ ہو جائے گا ہم نے کوئی مددہ اٹھایا بھی نہیں جو وہاں مندر کا وکاس کا کارے ہو رہا ہے وہ پرگتی پر ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے جو چاہے وہ دیکھے گا نہیں بیروزگاری کا مددہ بیروزگاری مددہ ہے کی نہیں بیروزگاری اور روزگاری یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ مددہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہاں ہوتی ہے مستر پردیش جی چنانب بیروزگاری پر ہوتے ہیں کوئی مستر پردیش کے چنانب بیروزگاری پر ہوتے ہیں کوئی ہوتے ہیں ہم تو لڑتے ہیں ہم تو بات کر رہے ہیں یہاں وکاس کی وکاس مطلب امپلائیمنٹ وکاس بطلب سوات وکاس بطلب رولر ڈیولیپمنٹ وکاس مطلب انفرائی سٹرکچر آپ وکاس کی پریباچہ بتا رہے ہیں آپ کے نیتا نظام بتا رہے ہیں نظام 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 کی پریباچہ خیر ہوتے شرمہ جی آج دیکھئے میں بہت بورنگ وشے پر چلچہ کر رہا ہوں اور روز بورنگ وشے پر ہی چلچہ کر رہا ہوں ہمارے دیش کی ودوان میڈیا اس وقت ایک وشے پر چلچہ کر رہی ہے کہ ایو دھا سے مکھے منتری جی چناو لڑیں سوچیں کتنا بڑا وشے کتنا بڑا وشے ہے دیش کے لیے اور بیروزگاری کے آکڑے جو اسٹر پردیش کے وہ بہت چھوٹا وشے جو بہت بورن ٹوپی اب سوچئے کہ اسٹر پردیش کے بیروزگار یا پھر مندر کیا بڑا مددہ ہوگا آپ کے لحاظ سو راج جی میں ایک یوہ ہونے کے ناتے آپ کا بہت بہت تلک جی میں یوہ ہونے کے ناتے میں آپ کا آج دل سے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان یوہوں کا مددہ اٹھا رہے جب میڈیا پوری آیوڈیا میں رام مندر میں یا چناوہوں میں بیشت ہے تلک جی ان کو بولیے پہلے میری بات پوری ہونے دیجئے اس کے بعد بات کریں گے تلک جی ان کو دو منٹ کے لیے پوری بات ہونے دیجئے شیخ جی آپ کی بھی پوری بات سنیں گے دو منٹ سنیے آج جیسے یوہوں کے لیے تلک جی نے جو آواز اٹھائی ہے اس سمیں کوئی بھی میڈیا میں اس بات کو نہیں اٹھا رہا ہے کہ آج بہروجگار ادھر کیا ہے اتر پردیس میں یوہوں کی کیا حالات ہے تلک جی آج اتر پردیس میں یوہوں کی جو حالات ہے وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ سالے چار سال میں پورے پانچ سالی ہونے کو آم تو اچار سہتہ لگی یہ مانیے کہ جو پچھلی سرکار کی بیکنسی آتی ان کو بھی یہ سرکار پوری نہیں کر پائی آگے آنے والی آگے کوئی نئی بیکنسی انہوں نے نہیں نکالی آج اتر پردیس کا یوہ آئیوک کے پاس میں آندولن کر رہا ہے تیچر وہاں آندولن کر رہے ہیں کوئی بیکنسی وہاں پوری نہیں ہو پا رہی ہے جن میں بریشتہ چار ہو رہا ہے آج سنی یہ سار کورونا میں نہیں میڈیا دکھا رہا ہے اسی کے لئے میں دھنیباد کر رہا ہوں جو دکھا رہا ہے میں ان کا دھنیباد کر رہا ہوں لیکن جس سمیں یہ حالات ہیں دیش کے کہ آج دیش کا یوہ بیروزگاری کی بیروزگاری کی مار جیل رہا ہے دردر بٹک رہا ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لئے پیسہ نہیں ہے اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتر پردیس میں جو روزگار مانگنے والی یوہ ہیں جو CMIE کی رپورٹ آتی ہے اس کے انسار اتر پردیس میں یوہ ہم نے روزگار مانگنا ہی چھوڑ دیا ہے مطلب روزگار ان کو یہ حسا نہیں ہے کہ ہم کو روزگار ملے گا انہوں نے روزگار کو مانگنا ہی بند کر دیا ہے جو مانگ رہا ہے ان کے آدار پر روزگاری نکالی جا رہی ہے اتنے بڑے حالات پورے دیس میں کسی رات نہیں مندر بن رہا ہے تو روزگار نہیں تو وہی میں بول رہا ہوں کہ اگر آپ کو مندر سے روزگار مل رہا ہو لوگوں کو تو روزگار ملنے بارٹی جلتہ پارٹی کے لیے ہندو مسلم براہم مندر گائے سے بڑا کوئی مددہ نہیں ہے ان کے لیے پکوڑے تلی ان کے لیے چائے کی دکان لگائی ہے لیکن یہ روزگار نہیں دیں گے چاہے بینک میں ہو ایس ای میں ہو یو پی ایس ای میں ہو پی سی ایس میں ہو ساری سرکھاری بیکنسیوں کو انہوں نے ختم کر دیا پرائیویٹ میں بھی کوڑونا میں لوگوں کی موکریہ چلی گئی دو کروڑ پرتیورس دیرے کا بادہ کر کے یہ آئے تھے آج دیس کے یہ جو حالات ہیں اس کو پورے دیس کا یوہ دیکھ رہا ہے ان ہی یوہوں کا نعرہ دے کر کے ہی آپ یہ مت بھولیے دکٹر صاحب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان ہی یوہوں کا نعرہ دے کر کے ہی آپ نے اس دیس میں اتیاس بنایا 2014 میں 2019 میں لیکن آج ہمارے دیس کا یوہ اپنے آپ کو تھگا محسوس کر رہا ہے نہیں 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 ایک ایک اربین کٹھے ریا صاحب جی جی بے روزگاری مجدہ بنا رہے تھے آپ دیکھیں آئیوڈھیا آگیا آئیوڈھیا سیاست کے کیندر میں آئیوڈھیا آگیا اب کیسے بنے گا بیروزگاری مجدہ بتائیے جب یوڈھیا جی آئیوڈھیا سے چناؤ لڑیں گے تو دیش کا سب سے بڑا مجدہ تو آئیوڈھیا ہوگا بیروزگار تھوڑی نہ ہوگا بیروزگار یوہ تھوڑی نہ ہوں گے تینک جی بڑے دکھ کی بات ہے کی ہمارے اتر پلیس کے مکمتی آدھڑی یوڈی جی سچائی سے دور بھاگ رہی ہے اور واسطلوڈکہ سے آگ چڑاتے ہیں جب اتر پلیس میں اتنی بیروزگار ادھر بڑھ چکی ہے ہر بیروزگار لکھنوں کے اندر بھرنا پردرسل کر رہا آئیوڈھیا کھا رہا ہے ایسی انصطقی میں بھارتی جمتہ پارٹی اور بھارتی جمتہ پارٹی مکمتری آدھڑی یوڈی جی جیسے چناؤلوڑے کا پیاس کر رہے ہیں بلکہ پیاس ہی نہیں ہے بیالیس باروں آ جا چکے ہیں اب بتائیے اتر پلیس کا بچہ بچہ جو سکھشک جس نے کم سکھم پلک پاس کر لیا وہ یہ جان چکا ہے آپ بھی جائیے کی اتر پلیس کی واسطلوڈکہ سے ہمارا پرچن ہی کر رہا ہے سرین میں شنگی حدیاء بہائی تو آپ بھی چلے جائیے آپ کو کس نے رکھا ہے بلریس شک روک لیں یہ کیا ارے ہم وہاں کیا کریں گے جا کے انہیں بکاس کی راجبیت اچھی نہیں لگتی ہے انہیں دبلیمنٹ اچھا نہیں لگتا ہے انہیں سکھچا نہیں اچھی لگتی ہے انہیں سوالت اچھا نہیں لگتا ہے انہیں دھرم سمپردائے ہندو مسلم یہ سب چیزیں اچھی لگتی ہیں ان کے اچھا اب کی بار پہلا چاہیے موقع اتر پردیس میں جب ان کے سارے تلکجی پریاس بفل ہو رہی ہے اب یہ چاہے ادھوا سے چناؤ لڑے چاہیے مطرہ سے چناؤ لڑے لیکن بہت بری طرح اتر پردیس میں بھگاوٹ اٹھ کھڑی ہوئی ہے ان کے منتری پانچھے منتری جا چکے ہیں کئی برایات چلے گئے ہیں اور آدھلڈی سری اکھلے سے آدھلڈی کے آواز پر اور کاریالے میں پیچھے کے گیٹ سے دور لگا لگا کر جا رہے ہیں لوگ آپ سمجھلی جیے پیچھے کے گیٹ سمجھے گیٹ سے ہو گیا ہو گیا جی 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 اب جی 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 اب اتر پریس میں بہت بڑی بغاوات ہو گئی سختائی کو لوگ جان چکے ہیں اب یہ سمجھ لی جی کہ دو ہی جی جی دس مرچ کو سری اکھلے سی آدھلڈی مکمنٹری بننے جا رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیے گروریز جی آرون کٹھیریہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈلی میں بیٹھ کر ڈلی میں بیٹھ کر آپ ٹکٹ فائنل کر رہے ہیں ڈلی میں بیٹھ کر ٹکٹ فائنل کر رہے ہیں لیکن یہ ٹکٹ فائنل کر کیسے رہے ہیں کیونکہ آپ ہی کو نہیں پتا کہ ٹکٹ کیسے فائنل ہو دیکھیں تلک بھائی ایک بات یاد رکھئے اور آپ بہت ورشت پترکار ہیں آپ نے بھی دنیا دیکھتی ہے جب ٹکٹوں کے اعلان ہوتے ہیں وہ جن لوگوں کو پتا نہیں رہتا ہے یا پتا رہتا ہے جن کو اس پشت روپ سے کہ ہمارا ٹکٹ جانے والا ہے اور ان کی کہیں نہ کہیں پریٹسٹھا بھی ہوتی ہے لیکن کرم اچھے نہیں ہوتے تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے پریٹسٹھا بچانے کے لیے وہ پہلے سے استیفہ دیتے ہیں کہ یہ ایسا ہوا اچھا ان کے کرم اچھے نہیں تھے تھوڑا سب ایک موجو آپ سے پریٹسٹھے کروں گا سب لوگوں سے کہ ساڑھے چار سال تک اسی سرکار میں جو لوگ لال بٹیا لے کے پھر رہے تھے اسی سرکار میں جو لوگ منتری پت پر بیٹھے تھے اسی سرکار میں جو لوگ پروٹوکول کا آنند لے رہے تھے چناؤ آتے آتے جب دیکھ رہا ہے کہ آپ کا ٹکٹ جا سکتا ہے کبھی اس میں سارے کیلے نکل گئے جب تب تو سرکار اچھی تھی تب تک تو پورے آپ پورے ساتھ میں تھے تو یہ سب چیزیں درش آتی ہیں کہ ٹکٹ جن کے کٹنے والے تھے وہ تو چھوڑیں گے ہی چھوڑیں گے اور کیوں نہیں چھوڑیں گے آپ یہ سمجھئے چلیئے کوئی بات ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی روپی نہیں کی ہوتا ہے اوکے اوکے آپ مددے پہ آتے ہیں دیکھئے پورے شیخ جی جتنا میں سمجھ پایا میں بلکل سب کو دیکھ رہا ہوں آج بھی دیکھ رہا تھا آئیو دیا سے چناؤ آئیو دیا سے چناؤ یوگی جی لڑیں گے چناؤ ایک نے تو بلکل بابا شرنم کا چھامی ہو گیا ایک کتو بلکل ٹھیک ہے ہم میں سمجھ گیا سمجھ گیا کہ یوپی کا چناؤ کا ایجنڈا کیا ہوگا آپ لوگ نیریٹیو پہ چناؤ گڑتے ہیں اب مجھے سمجھ میں آگیا کہ یوپی چناؤ کا ایجنڈا کیا ہوگا بے روزگاری تو ایجنڈا ہوگا نہیں جنتہ کو بے روزگاری مہنگائی کوئی مددہ ہی رہے گا نہیں لیکن میں ایک بات آپ سے جاننا چاہا ہوں اور اس سوال کو میں آپ سے اس لئے جاننا چاہا رہا ہوں کہ میں کچھ آکڑے دیکھ رہا تھا میں اس کا ذکر کر رہا ہوں میری چناؤ جو ہے وہ آکڑے یہ ہیں کہ بی جے پی کی سرکار میں اتر پردیش میں سو لوگوں میں سے 68 کے پاس روزگار نہیں کام نہیں 32 کے پاس ہے لیکن 68 کے پاس نہیں یوپی میں حالات یہ ہیں کہ سو میں سے صرف 32 لوگوں کے پاس روزگار بچتا ہے اور یہ سو لوگ وہ ہیں جو کام کرنا چاہتے جن کی چاہت ہے ان میں سے آپ کو بتا رہا ہوں اور دوسرے والے تو پھولی جائیے کیا یہ مددہ بننا چاہیے دیش میں یا نہیں یا پھر آئی ادھا میں یوگی جی چناؤ لڑنگے وہ مددہ یہ مددہ تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے روزگار کی ڈیلیوری کا اور اسی لئے ہم اپنے کالور اوپر کر کے کہتے ہیں کہ ساڑھے چاہہ لاکھ تو ہم نے نوکریہ دی ہے اور اس کے علاوہ لگ بک پتر سے پچھوٹر لاکھ یوہوں کو نوکریہ ملی ہیں وہ گورنمنٹ نہیں ہے وہ سو روزگار کی شٹیڈی میں آتی ہے چاہے وہ اپنے سکلز کے مادہم سے ہو چاہے وہ مایکرو فائننسی کے مادہم سے ہو یا سرکار نے جو جو کام کیے ہیں جو بے روزگار لکھنوں کی سڑکوں پر لاٹھیا کھا رہا ہے وہ کون ہے پھر ان کو آپ نے پکڑ پکڑ کے روزگار دیا تو پھر وہ کون ہے جو لکھنوں کی سڑکوں پر لاٹھیا کھا رہے ہیں نوکریہ سے دس پرسنٹ تو جینیوین بھی ہوتا ہے نوکریہ پرسنٹ اسپیشلی سماج باری پارٹی کا کارے کرتا ہوتا ہے اچھا اچھا یہ جو لاٹھیا کھا رہے ہیں وہ سپا والے ہیں سارے سپائی ہی ہیں وہ ابھی جنتاوی لاٹھی ماننے والی یہ چناؤں میں یہ جو آپ کے بدایت اور مندری پھوٹ کے آرہے ہیں یہ سالجوازی پارٹی کے ہے پورا پورا پانچ سال ہونا ہے دو روپرے کا اکتر پرسنٹ آپ سے کام نہیں کوئی بھی آپ کی پارٹی پوری نہیں ہو پاتے ہیں کوئی بھی میکنسی پوری نہیں ہو پاتے ہیں ہمارے سماج باری پارٹی کے کار تلک جی بات رکھنے جی گرریز جی کو گرریز جی کو بات رکھنے جی آپ کو پتہ ہے اگر میں چاہوں نہ دیکھیں گرریز جی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں آپ کا میں اس لیے کائل ہوں کہ آپ فرنٹ پر آکے اپنی باتوں کو رکھتے ہیں پتہ ہے کیوں خودے شرما جی ارون کٹھے ریا جی اگر میں بولٹ ہوں بی جے پی نیتاؤں کو کہ آئیے راہ مندر کے مدے پر چرچہ ہے ستر پروکتہ لائن میں آ جائیں گے اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ بی روزگاری کے مدے پر چرچہ ہے اس میں سے گرریز جی جیسے لوگ سامنے آتے ہیں کم سے کم ان کی بات سن لو پیلز گرریز جی کنٹینیو میں بھی پسند کرتا ہوں آپ کے شو میں بیٹھنا کہ بہت اچھی بہت ہوتی ہے بس یہ میری دوربھاگی ہے کس لڑے ہٹ بجے مجھے نکلنا تھا چل دی لیکن جتنے بھی بات لگ سکو میں پوری پینل سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ بی روزگاری مطلب انگریزی میں بولتے ہیں ان ایمپلائیمنٹ اور بی روزگاری شبد جو ہے وہ فارسی کا شبد ہے یہ اس کا ایک پی والین شبد آپ ہندی کا یا آپ سنسٹس کا بات تو میں ابھی ڈیویٹ چھوڑ دوں کیونکہ ہمارے دیش میں بی روزگاری جیسا کوئی کونسپٹ ہی نہیں ہے ہر ویقت ہی کام کرتا ہے اور ہم نے سوالوزگار کی پریبہشاہ ہی وہ دیئے اس لیے سوالوزگار کی بات کرتے ہیں چلکی جی چلکی جی آپ نے بیس کی ڈیفریشم چلکی جی آپ کو تو بی روزگاری چھوڑیے آپ کسی دل لوگوں کے کھانے کھانے کو ہی بند کروا دوگے نہیں کھانا کھانا بھی بند کروا دوگے آپ لوگ آپ کے لیے بی روزگاری کوئی مددہ نہیں ہے آپ کے لیے میگا ہی کوئی مددہ نہیں ہے تو آخر مددہ ہے کیا چاہتا کھول رام مندر اور آیا جی مددہ ہے کیا آپ نے پاس سالوں میں کیا کام کیا ہے نہیں سوالوزگار کس کو کام کیا ہے آپ روزگار کے مددے اگر ہر آدمی سوالوزگار کرے اگر آپ ایک بات سنیے کہ آپ جو مدد ہیں جو دیش کے مدد ہیں یہ اپنا سماج وادک لوگتانترک دیش ہے اس دیش کو اگر بسو گروہ بنانا ہے تو اس دیش کے یواؤں کو بڑھ چڑھ کر کے آپ کو آگے لانا ہوگا ان کو بیردگاری سے نکالنا ہوگا تب ہی جا کر کے ہم اس کو بسو گروہ بنا سکتے ہیں اگر ہمارے اپنے دیش کے لوگوں کے پاس ہی کھانے کو ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کو بسو گروہ کیسے بنائیں گے آپ کے لیے مہگائی کوئی مددہ نہیں آپ کے لیے بیردگاری مددہ نہیں آپ کے لیے کشان مددہ نہیں آپ کے لیے دیش کا مجدور مددہ نہیں آپ کے لیے مددہ کیا ہے نہیں آپ یہ بتائیے آپ کے لیے مددہ کیا ہے میں کچھ سوال اٹھا لوں میں کچھ آکڑے رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے آپ بہت بجوان پریوقتہ ہیں اس کو تھوڑا سا نکار دیجئے گا دو مہینے پہلے اسطر پردیش میں بیروزگاری در تین دشملوں سات چونے پیز دیتا دسمبر میں دوہزار اکیس میں بڑھ کر چار دشملوں نو پیز دیو کرونا سے پہلے جنوری سے مارچ چوہزار بیس تر پندرہ سے انتیس سال کے نوجوانوں کی بیروزگاری در اکیس دشملوں آٹھ پیز پندرہ سے میں انتیس سال کے نوجوانوں کی بات کرنا تو انتیس سال میں بڑھ کر چیس دشملوں دو پیز دی ہوگئے تو آپ کو لگتا ہے کہ جب یوگی جی آئیوردیا سے چناؤ لڑیں گے تو یہ مدہ نہیں بنے گا دیکھئے بھائی سب بڑی سپشت بات کہتا ہوں کہ ہنڈریٹ پرکھنٹ روزگار ہو گئے یہ بات بھی گلت ہے بے روزگاری ہے اور اس سے بھی ہم کو لڑنا ہے اچھی طرح سے دو دو ہاتھ ہونا ہے اس کے لئے سرکاریں کام بھی کر رہی ہیں لیکن پہلے یہ ہوا کرتا تھا ہم نے دھیرے دھیرے ریپائنمنٹ کرنا شروع کیا ہے اکڑے ہی کلیکٹ نہیں اتر پردیش میں اتر پردیش میں روزگار چاہنا سر کے طرح سے نسسوں کے دو بڑےھکاریوں نے نسسوں کے دو بڑے ہاتھکاریوں نے اسٹی پر دیئے تھے نسسوں کے دو بڑے ہاتھکاریوں نے اسٹی پر دیئے تھے اسی بات کو لے کر کے گئے ہم ہکڑوں کو منی نکال لے دیتے ہو آپ کی سرکار میں بھائی سب یو پی کی صحیح تھی تو اسری خراب تھی کہ کہیں جاٹا نہیں ملتا تھا ہم نے ہم کو چاہ ساڑک سا سال تو ڈاٹا کو ریفائن کرنے میں لگتا ہے آج بلکل صحیح کر رہے ہیں تولک جی تولک جی کیا ہو رہا ہے اکتر پردیس کے اواؤ کو اکتر پردیس کے موجوانوں کے اکتر پردیس کے کسامے کے چلا جی جی چلا گیا ہے ارون جی سوال پوچھ لوں نا آپ ستہ میں ہوگا آپ سے بھی سوال پوچھ لوں گا ڈس مارچ کے بعد آپ ہم سے سوال پوچھے کتنا بھی نہیں لیں نہیں آپ تو اپنے بڈائک و منٹریوں کو روکنے کا کام کیجئے آپ تو اپنے بڈائک و منٹریوں کو روکنے کا کام کیجئے تین اور تیرہ تو دس مہرچ کو پتا چلے گا تین اور تیرہ اس نے اسیے اسیے یہ اتر پردیش کی جنتہ بتائے گی پانچوں راجیوں کی جنتہ بتائے گی کہ آپ کس طرح سے اس پردیش کی جنتہ پر اسنے کا کام کر رہے ہو مدے پر آجاؤں مدے پر آجاؤں گرریز جی اتر پردیش کی اگر میں بات کروں تو روزگار چاہنے والوں کی کل آبادی چودہ پرسیشت یعنی کی دو کروڑ بالا لاکھ کے آسپاس اور یہ بڑھ کر سترہ کروڑ سات لاکھ کے آسپاس پہنچ چکی ہے پانچ سال پہلے چودہ کروڑ پچانوے لاکھ کروڑ کے آسپاس یہ آبادی تھی نوکری کرنے والے کل لوگوں کی سنکھیا سولہ لاکھ سے اب سولہ لاکھ سے جیادہ گھڑ گئی ہے سولہ لاکھ سے جیادہ کیا اب بھی آپ بھگوان بھروسے ہی سبتہ حاصل کرنا چاہیں گے پلیز کنٹی دیکھئے نوکری دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے کسی کے آفیس میں نوکری کرنا ایک ہوتی ہے سرکار کے آفیس میں نوکری کرنا اور ایک ہوتی ہے خود کا اپنا بیاپار چلانا اور اپنا خود کا دھنڈہ کرنا تو جو یہ جو آنکھڑیں ہیں اپنے دھنڈہ کرنے والے کو شینی میں نہیں رکھتے اب کوئی ویسے مدھیم بڑی دکھان جا رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی سرکاری نوکری ہے خود کا خود کا خود کو شرک رہا ہے آپ پکڑ پکڑ کر پکڑ پکڑ وہ پند میں موسیقی 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 بھی نہیں یا پارٹی کے کسی پداری کاری نے یا یوگی آدیتی ناطمید جی نے نہیں بنایا ہے وہ کسی اتھی اتصاہت خرمچاری نے بنا دیا ہوگا اتر پردیس کا بڑیارتی ساتھ سمجھ رہا ہے ہر چیز سمجھ رہا ہے گرریز بھائی ارون کٹھیریہ صاحب اور ہمارے ساتھ جو پھوٹے شرمہ جڑے گرریز بھائی ایک بار پھر سے دل سے شکریہ دا کرنا چاہوں گا میں جانتا ہوں کہ آؤٹ آف پلیورز میں اس پر چرچہ کر رہا تھا تھانکیو سو مچ آپ نے اپنا وقت دیا اپنی بات کو رکھا بودے شرمہ جی سبھی کو نمشہ بہت بہت شکریہ آرون کٹھیریہ جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کیونکہ آج وشے میں چہا رہا تھا کہ پورا دیش چرچہ کر رہا ہے یوگی جی آیودھیا سے چناؤ لڑیں گے اس کے فائدے کیا ہوں گے بی جی پی کیسے چناؤ جیتے گی ہندوٹ کے کارڈ اور کہاں تک آوٹ تک پورے کی پورے آوٹ کو ہمارے دیش کی میڈیا نے بی جی پی کو جتا دیا ہے اور ہمارے دیش کی میڈیا نے تیہ کر لیا ہے کہ نیریٹیو تیہ ہو چکا ہے کہ اب چناؤ میں آیودھیا مددہ ہوگا پھروزگاری لیکن تیہ آپ کو کرنا ہے کی مددہ کیا کیونکہ چناؤ آپ کا ہے سننا آپ کو ہے مددہ بی روزگاری روزگار ہوگا کسانی ہوگا یا پھر مندر اور مددر مندر یا مددر ہستی یا بھی تیہ آپ کو کرنا پھلہا مددہ آپ کا میں میرے ساتھ اتنا ایک کل پھر حاصل ہوں گے کیسے مددہ کے ساتھ مجھے دیزی عزارت نمسکار جہن جائے بھارت مجھے دیزی عزارت پھر مجھے دیزی ڈید ڈیز کل ڈیز ڈیز موسیقی